نمسکار سواغت ہے آپ کا ڈی وی لائی بریکنگ میں میں ہوں سمیر آتمج مشر اور میرے ساتھ ہیں عملیندو اپاد دھیائے ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی آج تیسری بار سرکار بننے جا رہی ہے نائب سنگھ سینی دوسری بار مکہ منتری پت کی شپت لینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کئی نیتا منتری پت کی بھی شپت لیں گے جس میں انیل وچ کا نام بھی بتایا جا رہا ہے اروند شرمہ کا نام بھی بتایا جا رہا ہے کچھ اور نیتاؤں کے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ہریانہ میں جو چناؤ جیتنے کے بعد بھی تیسری بار بہمت پانے کے بعد بھی وہاں پارٹی کے بھیتر جو راجنیتک سنکٹ گہر آیا ہوا تھا وہ راجنیتک سنکٹ ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہریانہ میں جو دعوے دار تھے مکہ منتری پت کے ایسا نہیں ہے کہ ان کی ناراضگی دور ہوئی ہے بھلے ہی کہ اندری نیتریتو کو اس میں دخل دینا پڑا گریہ منتری امیش شاہ اور مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادو کی موجودگی میں کل یعنی سولہ اکٹوبر کو وہاں ویدھائک دل کی بیٹھک ہوئی ویدھائک دل کا نیتہ چنا گیا نایب سنگھ سینی کو لیکن جس طرح کی شکتی پردرشن کی استھیتی پہلے بنی ہوئی تھی وہ ابھی ختم ہوتی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے ویدھائکوں کی اور جو دعوے دار رہے مکہ منتری پت کے ان کی ناراضگی ابھی بنی ہوئی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں اور اس بیچ ایک ہریانہ سرکار کے لیے ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ ای وی ایم کو لے کر جس طرح سے کانگریس پارٹی نے تمام سوال اٹھائے تھے چناو آئیوگ میں شکایت کی تھی لکھت شکایت کی تھی چناو آئیوگ کی اور سے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے وہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے ہریانہ میں ای وی ایم مشینوں کی خرابی جو چارجنگ کو لے کر جو شکایتیں کی گئی تھی وہ اب سپریم کورٹ میں بھی اسے چیلنج کیا گیا ہے یا چکا دائر کی گئی ہے اور اب اس طرح سے بیس سیٹوں پر جہاں جہاں ای وی ایم مشینوں کی گڑھ بڑیاں پائی گئی تھی وہاں دوبارہ چناو کرانے کا آدیش دینی کی مانگ کی گئی ہے سپریم کورٹ سے تو یہ سٹی ہے یعنی ہریانہ میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بھلے ہی بنانے جا رہی ہے لیکن سرکار پر سنکٹ کے بادل مڑ راتے دکھ رہے ہیں پارٹی کے بھیتر بھی اور قانونی طور پر بھی قانونی طور پر یہ کہ ایک تو یہ معاملہ چناو آئیوک کے پاس ہے چناو آئیوک کا بھی ابھی تک کانگریس پارٹی کو کسی طرح کا کوئی عادقاری جواب نہیں دیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جھارکھنڈ اور مہاراشتر میں جب چناو کی تاریخوں کی گھوشنا ہو رہی تھی اس سمیہ مکہ چناو آئیوک تو راجیو کمار نے ای وی ایم کو لے کر جو سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب دیئے اور جواب یہ دیا کہ اس میں کہیں کوئی گڑھ بڑی نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فل پروف ہیں یہ مشینیں لیکن جو شکایت کی تھی کانگریس پارٹی کے پرتینی دیمنڈل نے چناو آئیوک کے پاس مشینوں کو لے کر تمام ثبوتوں کے ساتھ دستاویزوں کے ساتھ پرمانوں کے ساتھ ان کا اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے چناو آئیوک کی اور سے اور اب یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے بیس سیٹوں پر دوبارہ چناو کرانے کی مانگ کی گئی ہے تو یہ اب ہریانہ سرکار پر سنکٹ کے بادل مراتے دکھ رہے ہیں بنتے ہی یعنی جس کو کہا جائے کہ سر مڑاتے ہی ہو لے پڑے والی استحتی ہے ایک تو پارٹی کے بھیتر جس طرح سے کھیستان چل رہی ہے وہ ابھی بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے سپریم کورٹ کیا اس پر نرڈے دے گا سنوائی کرے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طرح سے تمام ثبوت اور دستاویز سوپے گئے ہیں دکھائے گئے ہیں جو دھاندلی سامنے آئی ہے اسے دیکھتے ہوئے شکایت کرتاؤں کا پکش کافی مضبوط دکھائی پڑ رہا ہے تو نشط طور پر ہریانہ میں سرکار تو بنی ہے لیکن یہ سرکار کتنے دن چلے گی اس چیز کو لے کر سنکٹ ہے نائب سنگھ سینی ابھی چھے مہینے کا کاریکال انہیں ملا تھا پانس سال کا کاریکال وہ پورا کریں گے نہیں اس بات کو لے کر آشنکائیں بڑھ گئی ہیں حالانکہ 48 سیٹیں ملی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو کچھ نردلی ویدھائکوں نے بھی اپنا سمرتن دیا ہے لیکن جس طرح سے پارٹی کے بھیتر بھی نیتاؤں کی ناراضگی چل رہی ہے چناؤ کے پہلے سے ہی دعوے داری چل رہی تھی مکہ منتری پد کی چناؤ جیتنے کے بعد بھی وہ دعوے داری بنی رہی اور اب جبکہ نائب سنگھ سینی مکہ منتری پد کی شپت لینے جا رہے ہیں تب بھی یہ ناراضگی ابھی بنی ہوئی ہے ایسے سنکیت مل رہے ہیں عملیندو جی یہ کیا مانا جائے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے ابھی بھی ناراضگی چونکہ انیل ویز نے بھلے ہی انمودن کیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں یا اندرجیت راو کی طرف سے بھی کوئی ایسا سنکیت نہیں دیا گیا یا انہوں نے کوئی اس کو ویلکم کیا ہو سواگت کیا تو تک خود کیا کہ انہوں نے بھی کچھ دکھائی نہیں پڑا جو ویزویل آئے اس میں تو یہ صاف طور پہ لگا کہ انیل ویج کافی زیادہ ناراض ہیں اب چونکہ وہ سوہم سیوک ہے اور انشاست سوہم سیوک ہے تو اس لیے انہوں نے خون کا گھونٹ پی کر یہ فیصلہ طور پر کر لیا لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی ایک طریقے سے صاف طور پر جتا دی اور یہ جتا دیا کہ امیشار جی جو پرچی ج Pep میں رکھ کر لے کر آئے تھے وہ پرچی اعنیل ویج کھو سوکار نہیں ہے حالانکہ یہ خبر یہ ہے کہ جو نائب سنگ سینی جو نئے مقریب عند کرجے شپت لیں گے انہوں نے اعنیل ویج کھو فون کیا اور فون کرکی ان کی منگی رنگول کی ہے کہ آپ منطی منجل میں شامل ہوئی ہیں ہم آپ کو منطی منجل میں شامل کر رہے ہیں ابھی تک یہ کوئی سوچنا نہیں ہے کہ اعنیل ویج اس میں شامل ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں منتی منجل میں ان کا نام ہے کی نہیں ہے یہ تو معلوم پڑے گا جب شپت گھن ہوگا تو اس میں ان کا نام آتا ہے کی نہیں آتا لیکن ایک چیز صاف طرح پر سمجھ جا رہی ہے راو اندرجیت سنگھ بھی کل جس طریقے سے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ آمیشہ کی اگوانی کر رہے تھے اور آمیشہ ان کا بکے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ گئے اور پھر ایک جو پولیس کے عدکاری تھے ان سے بات کرنے لگے لیکن راو اندرجیت سنگھ کی طرف بھی انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اور ان کے ہاتھ سے وہ فول لیا اور فول لے کر آگے بڑھ گئے تو اس سے بھی سمجھایا سکتا ہے کہ راو اندرجیت سنگھ بھی اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ناراض ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نائب سنگھ سینی سمجھ پورا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا آمیشہ نے کچھ ایسا ہی سمجھا دیا ہے کہ ابھی ہم نے چونکہ وائدہ کر دیا تھا تو اس لیے نائب سنگھ سینی کو بن جانے تو چھے مہینی کے بعد ہٹا دیں گے آپ میں سے پھر کسی کو بنا دیں گے کوئی اس طریقے وائدے کی ہیں یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے مانایا کس طریقے سے مانایا کس طریقے سے یہ پوری طرح سے اب یہ دکھائی پڑ رہا ہے جس طرح سے وہاں پر نائب سنگھ سینی کو ودھائی اکدل کا نیتا چنا گیا اور اس ودھائی اکدل کی بیٹھک میں پریویکشک کے روپ میں امیت شاہ اور مہنیادو کو بھیجا گیا امیت شاہ کا جس طرح سے وہاں ان کی موجودگی میں ودھائی اکدل کے نیتا اکد پر ان کی نائب سنگھ سینی کے اوپر مہر لگی ان کے نام پر وہ ساری چیزیں دکھا رہی ہے کہ وہاں کی راجنیتی پر اسثانی راجنیتی پر کیندری راجنیتی کس طرح سے بھاری رہی اور وہ ایک چیزیں ہیں لیکن ناراضگی جو پہلے سے تھی یعنی ناراضگی یہ دعوے داری جو راو اندرجیس سنگھ کی ہو یا پھر انیل ویچ کی ہو وہ ابھی بھی ان کی طرف سے بنی ہوئی ہے حالانکہ اس کو لے کر ابھی کوئی ساروجنک بیان انہوں نے نہیں دیا ہے انیل ویچ اب ان کو منتری بنایا جا رہا ہے لیکن اگر وہ منتری پد پر ہی مان جاتے ہیں تو یہ بھی ہوگا کہ شاید یہ دباؤ انہوں نے اس لیے بنایا ہو کہ کم سے کم انہوں نے منتری پد تو مل جائے اگر وہ منتری بنا سوئیگار کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نایب سنگھ سینی مکہ منتری بنے منوہر لال کھٹر کے استیفے کے بعد تو انیل ویچ پھر منتری منڈل سے ان کو باہر کر دیا گیا ان کو موقع نہیں ملا تو یہ بھی دباؤ ہو سکتا ہے حالانکہ ان کا جو دباؤ وہ مکہ منتری پد کی اپنے دعوے داری کر رہے تھے ان کا یہ دعوے تھا کہ وہ سات بار کے ودائک ہیں ان کو مکہ منتری بنایا جانا چاہیے ایک اور مہتوپون بات انیل ویج نے کہی تھی کہ اگر وہ مکہ منتری بنتے ہیں تو ہریانہ کو نمبر ایک اور اسٹیٹ بنا دیں گے لیکن اب نایب سنگھ سینی مکہ منتری پد کی شپت لینے جا رہے ہیں لیکن یہ سنکٹ کے بعدل گہرائے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ای وی ایم مشینوں کو لے کر جس طرح سے یہ معاملہ یہ اب چناؤ آئیو کی چوکٹ سے بار یہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے وہ اب ایک بہت گمبیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے خاص طور پر جب مہاراشت اور جھارکھنڈ میں چناؤ ہونے والے ہیں بیس اور تیئیس نومبر کو ان دونوں راجیوں میں متدان ہوں گے اور اس سے پہلے جو ای وی ایم کا مددہ ہریانہ میں گرم تھا ای وی ایم مشینوں کی چارجنگ کا مددہ جو اٹھایا گیا قریب بیس سیٹوں پر دھاندھلی کی شکایتیں کی گئیں وہ شکایتیں اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہیں اب سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ لے گا اس پر نربھر کرتا ہے لیکن جو بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کر آنے کی مانگ کی گئی ہیں وہ بہت مہتپون ہے بہت بہت زیادہ مہتپون ہے سمیر جی اور اگر ان بیس سیٹوں پر پنر مددان کا آدیش آیا آتا ہے تو نائیب شنگ سینی کی سرکار تو ویسی ہی سنگج میں فس جائے گی چونکہ بہمت جو ہے آپ کو آرٹالیس سیٹیں ملیں اور آپ کے چلیے تین آگئے ساتھ میں ایک کیاوند اگر ہوگا اس طریقے سے تو سنگج میں تو ویسی یہ سرکار فس جائے گی اور بیس سیٹوں پر پنر مددان کا آدیش دے دیتا ہے سپریم کورٹ تو پھر بیس سیٹیں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور جس طریقے کے حالات ہیں اور جو مطلب جن ووٹوں سے ہوا ہے فیصلہ ووکل بیس یا بائیس آیا ووٹوں سے فیصلہ ہو گیا سرکار بن گئی ہے بیجے بی کی ادھر سمیر جی یہ ای بی ایم کو لے کر فسی ہوئی تو ہے ہی نشطہ طور پر سرکار جو ہے مطلب یہ ہریانہ کی سرکار جو ہے ای بی ایم پر فسی ہوئی ہے خوال اس بیچ یہ ہے کہ جو ہمارے مکھے چناؤ آئیوکت ہیں وہ بھی فس گئے تھے کل جی اترا کھڑے میں اترا کھڑے میں بچا لیے گئے حالا کی ہوا یہ کہ وہ اترا کھڑے میں چناؤ بھی نہیں ہے تو اب وہ چناؤ کا ادھین کرنے اترا کھڑے تھے کہ وہاں منانے کے لیے کوئی چھٹکیاں منانے گئے تھے کیا کرنے گئے تھے اس واج میں کوئی سوچنا بھی نہیں ہے لیکن وہ وہاں فس گئے تھے موسم خراب ہو گیا اس میں فس گئے پھر ان کو رات پر جو ہے وہ آگ تاپ کے جو رات بیدانی پڑی صبح ان کو ریسکیو کیا گیا ہے وہ منسیاری کے آس پاس کہیں جنگلوں میں فس گئے تھے تو اب یہ فسا ہوا تو معاملہ سب تک دکھائی پڑا ہے سمیجھے ای بی ایم پر بھی بی جے پی فسوی دکھائی پڑا رہی ہے ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار فسوی دکھائی پڑا رہی ہے ان کے اندر کے جو سنگرشیں وہ سطح پر صاف طور پر دکھائی پڑا رہے ہیں تو اس سے سمجھایا سکتا ہے کہ سنکت زیادہ ہے اور انیل وی جو تھے وہ ہوای پٹی پر دکھائی نہیں پڑے تھے یہ دیکھنے میں آیا بلکل تو ہریانہ میں تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے نائب سنگھ سینی دوسری بار مکہ منتری پت کی شپت لیں گے لیکن سرکار بننے سے پہلے وہاں کئی طرح کے سنکت سے گری ہوئی ہے پارٹی کے بیتر بھی سنکت بنا ہوا ہے اور دوسری طرف اب یہ چناؤ آئیوگ میں جو بیس سیٹوں پر ہوئی دھاندلی کا معاملہ چناؤ آئیوگ کے پاس پہنچا تھا اب وہی معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے اس معاملے میں اس بیچ میں جو سپریم کورٹ میں کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک اور خبر آئی عملیندو جی کہ وہاں جو نیائے کی دیوی کی پرتیما ہوتی ہے ان کی آنکھوں کی پٹی نکال دی گئی اس پٹی کو نکالنے پر تمام طرح کے اپنی پرتکریاں لوگ دے رہے ہیں کچھ لوگ اس کے سمرتھن میں کچھ اس کے ویرود میں بڑی دلچسپ پرتکریاں دی ہے اس ای ویم کی جو گھٹنائے ہو رہی ہیں جس طرح سے لوگ تنتر میں چھیڑ چھاڑ کی لوگ تنتر کو کمزور کرنے کی کوششوں کے روپ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے شیو سینہ گنیتہ سنجے راوت نے اس پر پرتکریاں دی ہے کہ جو نیائے کی دیوی کی آنکھوں کی پٹی ہٹائی گئی ہے اس پر انہوں نے کیا کہا ہے ایک بار سنتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اس طرح دکھا رہی ہیں کہ جو چناؤ آیوگ ای ویم کو لے کر اتنا اگنور کر رہا ہے شکایتوں کو آخر اس سے لوگ تنتر کو کتنا کمزور کر رہا ہے یہ آروپ بھی ان کے دکھائی پڑتے ہیں اس ان کے بیان سے سنتے ہیں سنجے راوت کیا کہہ رہے ہیں نیائے لہی کا مطلب اور کام ہے سویدھان کی رکھشہ کریں سویدھان کو بچائیں اور سویدھان کی جو اچھا ہے کچھ حساب سے نیائے دے لیکن کیا یہ ہو رہا ہے سروچے نیائے میں نیائے دے ہوتا کہ ہاتھ سے تلوہ نکال دیا اور سویدھان دیا اس سے کیا کرنے والے آپ سویدھان کو تو آپ ختم کر رہے ہیں آکھ پر کی پٹی کھول دی تو آپ کھلے آکھ سے برشتہ چاہ دیکھتے رہو اور سویدھان کی ہتھا دیکھتے رہو کھولے آکھ آکھ کھول کر دیکھتے رہو اور اس کا انہو ہم نے لیا ہے ہمارے پارٹی نے لیا ہے شورت پاہر صاحب نے لیا ہے یہ سویدھان کے خلاب بنی ہوئی سرکار مہارشتر میں سروچ نیالے سے سروچ نیالے نے آکھ پر پٹی بان کر یہ سرکار چلائی دو سال تک تاریک پہ تاریک نرنے نہیں دیا ایسے بہت سے نرنے جو سویدھان کے حساب سے ہونے چاہیے سویدھان کی ہتھیا تو یہ دیش میں دردن ہوتی اب نیائی دیوتا کے ہاتھ میں آپ سویدھان کی کتاب دیکھتے ہیں آپ آرے شس کا اجنڈا چلا رہے ہو کیونکہ ان کو ایک پرچار کرنا ہے یہ پرچار ہے یہ پروپوکنڈا ہے کیونکہ لوگ سوا چناؤں میں سویدھان خطرے میں کیا تو نارا گنجا اور گھر گھر تک گیا تو یہ جو آپ اسی نے نرنے لیا ہے یہ بیجی پی کاؤس آرے شس کا پرچار کرنی کی یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے جو پرمپرہ چلتی آئی ہے کہ ہماری نیائی دیوتا سبی کو انس کے ہاتھ میں ایک طرح جو ہوتا ہے اور پٹی بات میں دیکھوں گا نہیں کون چھوٹا کون بڑا ہے سب کو سمان نیائی ہو نیائی کا طرح جو سمان نکتا ہے لیکن ہوا ہے کیا دس سال میں یہ نہیں ہوا ہے اور ہاں اس کے سب سے بڑے وفتیم تو سمبیدھان کو لے کر اور سپریم کوٹ کے اوپر جس طرح سے آکھ شیپ لگایا ہے کہ آپ سمبیدھان کی ہتیا ہوتے دیکھ رہے ہیں اب آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ پڑا آکھ شیپ انہوں نے لگایا ہے اور خاص طور سے یہ ان بدوں پر لگایا ہے کہ جو شکایتیں چناؤ کے لے کر ای وی ایم کو لے کر کی جا رہی ہیں ان پر کس طرح سے سپریم کورٹ آنکھیں مودے ہوئے ہیں یا پھر وہ اس پر لوگوں کو نہیں سن رہا ہے اس کے جو نحتارت ہے اس کا جو کس دشاہ میں جا رہا ہے ان چیزوں کو وہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے اس طرح کی باتیں سنجے راؤت کر رہے تھے اور مہاراشتر میں بھی اس طرح ہریانہ میں آج بھللے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تیسری بار بننے جا رہی ہے نائب سنگھ سہنی مکہ منتری پت کی شپت لینے جا رہے ہیں لیکن سرکار اپنے پارٹی کے بھیتر بھی سنکٹ سے گھری ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اور بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کی مانگ کو لے کر جو یاچی کا دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں اس پر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو نشیط طور پر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا اور ای ویم میشینوں کی گھڑ بڑی کو لے کر ان بارہ بیس سیٹوں پر جو شکایتیں تھیں کوہنگریس پارٹی نے چناؤ آیوک سے بھی یہی شکایتیں کی ہیں اور اب یہ یاچی کا سپریم کورٹ میں گئی ہے تو سپریم کورٹ میں یہ یاچی کا گئی ہے اور یاچی کا میں دھاندلی کا آروپ لگاتے ہوئے بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرانے کی مانگ کی گئی ہے اور ادھر بیچ اب مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں بھی چناؤی سرگرمی بڑھتی جا رہی ہے انڈیا گھڑ بندھن کے گھٹک دلوں کے بیچ سیٹ سمجھوتا کا فائنل ہونے والا ہے سیٹ شیئرنگ کو لے کر کانگریس پارٹی ان سی پی اشارت پوار گھڑ اور شیوسینا ادھر تھاکرے گھڑ کے بیچ میں باتچیت لگ بک فائنل ہے پارٹی نیتاؤں کا یہ دعویٰ ہے وہیں انڈیا گھڑ بندھن کو اگر دیکھیں یعنی مہایوتی کو دیکھیں تو وہاں تینوں جو گھٹک دل ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک نات شندے کے گھٹ والی شیوسینا اور ان سی پی اجید پوار کے گھٹ والی ان سی پی ان کے بیچ میں جو کھٹ پٹ کی خبریں ہیں وہ بڑھتی جا رہی اور اس بیچ ان سی پی اجید پوار کی پارٹی بہت سنکٹ میں گھرتی دکھائی پڑ رہی ہے ایک طرف وہ انڈیا گھڑ بندھن کے بھیتر دباؤ نہیں بنا پا رہے ہیں ان کی استطیق کمزور ہے دوسری اور ان کی پارٹی کے تمام نیتا ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں یہ کیا دکھاتا ہے املیندو جی کی کیا انڈیا گھڑ بندھن کی کمزوری ہے یا پھر اجید پوار کی ایک طرح سے جو راجنیتک استطیق ہے راجنیتک حیثیت ہے اس پر لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے نہیں بھروسہ تو سمید جی انڈیا کے اندر ہی کسی کو کسی پر نہیں رہ گیا ہے نہ تو اجید پوار کو بھروسہ بی جی پی پر ہو پا رہا ہے نہ شندے پر ہو پا رہا ہے نہ شندے کو بھروسہ اجید پوار اور بی جی پی پر ہو پا رہا ہے نہ بی جی پی کو شندے اور اجید پوار پر بھروسہ تو بھروسے کا سنکت انڈیا کے اندر ہے مہاراش میں یہ سنکت ہے اور اسی لئے ابھی تک ان کے سیٹوں کا بچبارہ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں پردہ کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی کل جب ہم لوگ لائب کر رہے تھے سمید جی اسی زمہ ان کی پریس کانفیس چل رہی تھی اب اپنا ریپورٹ کارڈ جاری کر رہے تھے اگنا شندے دیون فنویس اور اجید پوار تینوں مل کر اور جب سوال پوچھا یہ اجید پوار ان سے دیون فنویس سے سوال پوچھا پترگار انہیں کہ آپ کا سی ایم کا فیس کون ہے تو جو انہوں نے جس طریقے سے گول مل شبدوں میں جواب دیا اس سے حساب سمجھا سکتا ہے بہت زبردست بھروسے کا سنکٹ پیدا ہو گیا ان کا کہنا تھا دیون فنویس کہ ہم کو اپنا سی ایم کا فیس گھوشت کرنے کی آبشتہ نہیں چونکہ ہمارا سی ایم کا فیس یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جب سرکار بنے گی سستی آئے گی تو سنسدی جو ہے وہ تیع کرے گا کیا یعنی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمارا فیس ابھی اگنا شندے ہیں لیکن اگر سرکار بنتی ہے تب یہ تیع ہوگا کہ کون تب بھرائی چنیں گے تو اب بھرائی چنیں گے تو اگنا شندے یہی دوا بنانے گی زیادہ پہ ہم لے لیں گے بی جے بھی کمپی لے لیں گی بی جے بھی کہہ دیئے زیادہ پہ ہم لے لیں گے یہ دونوں کمپی لے لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس حد تک جا کر کے ان کا سنگرش پہنچتا ہے یہ بلکل اور اس بیچ انہوں نے کئی بار پد چھوڑنے کی اچھا ظاہر کی ہے وہ دباؤ محسوس کر رہے تھے لیکن انہوں ان کو پد چھوڑنے نہیں دیا گیا ڈپٹی چیف منسٹر ان کو بنائے رکھا گیا اور اب ان کو یہ بیان تک دینا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مکہ منتری کا چہرہ ایک ناتشندے ہوں گے حالانکہ یہ بہت ہی ایک گول مول انہوں نے جواب دیا تھا اور چناؤ کے بعد ہے کہ ڈیڑھ سو سیٹوں پر کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی لڑنا چاہتی ہے اور ایک ناتشندے کے گٹ والی شیو سینا اتنی سیٹے بھارتی جنتہ پارٹی کو کتائی نہیں دینا چاہتی ہے تو اس کو لے کر ٹھانی ہوئی ہے اور عجیت پوار تو شروع سے ہی بھگاوتی تیور اپنائے ہوئے ہیں لوگ سبحان چناؤ کے بات سے ہی اور وہ ایک موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے ڈی اے گھڑ بندن سے باہر نکلیں لیکن وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں پر ان کی پارٹی کے نیتہ تمام جو ہے وہ ان کی پارٹی چھوڑ کر اب دوسرے دلوں کی اور جو انڈیا گھڑ بندن کے گھٹک دلوں کی اور ظاہر سی بات ہے کہ ادھر جانے کے لیے رکھ کر رہے ہیں اور مہتپونڈ بات یہ بھی ہے کہ جو انڈیا گھڑ بندن کے گھٹک دل ہیں جس طرح سے جب وہ کشمیر میں عمر عبداللہ کے شبت گرہن سماروح میں ایک جڑتہ دکھائی گئی وہاں وہ ایک جڑتہ مہاراشت اور جھارکھنڈ کے چناؤں میں بھی دکھائی پڑ رہی ہے ابھی کل ایک مہتپونڈ بیٹک ہوئی جس میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات ہوئی اور جو کانگریس پارٹی کے پردیش ادیش ہے مہاراشت کے نانا پٹولے انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ہماری سیٹ شیئرنگ کا جو مسئلہ ہے وہ پوری طرح سے فائنل ہے ایک دو دن کے بھیتر اس کی گھوشنا ہونے والی ہے ایک بار سنتے ہیں نانا پٹولے کو کیا کہا انہوں نے وہاں انڈیا گھڑ بندن کے گھٹک دلوں کے بیچ سیٹ شیئرنگ کو لے کر جو بات چیت ہوئی ہے ہمارا بائی لیکشن کا ناندر کا وہ بھی ٹکیٹ ہمارا ایک ہی نام بھیجا ہم نے بسندرہ چوان جی کا جو بیٹا تھا اسی کو ہم لوگ تو یہ ایک دو دن میں وہاں پر بات چیت فائنل ہو جائے گی سیٹ شیئرنگ کے مسئلے پر جو بھی بات چیت ہے کون کتنی سیٹ پر کہاں لڑے گا یہ ساری باتیں اس پشت ہو جائیں گی اس بیچ سماج وادی پارٹی کے نیتا کھلے شادو بھی ممبئی جا رہے ہیں انہوں اور وہاں پر اپنے پارٹی کے نیتاوں سے بات چیت کریں گے انڈیا گھڑ بندھن کے گھٹک دلوں سے بھی بات چیت کریں گے ایک بار سنتے ہیں وہاں کیا کہا ہے اکھلے شادو نے ممبئی مہاراشت میں جو بیدان سبا چناؤ ہو رہے ہیں اس کو لے کر مہاراشت میں کل جا رہا ہوں اور انڈیا گھڑ بندھن جیتے وہاں پر جو دل ہیں آدھنشت پابار جی کا وہاں پر جو پور مکھی منتری ان کا دل ہے اور سماجبادی پارٹ ہماری کوشش ہوگی کہ انڈیا گھڑ بندھن کے ساتھ لڑے سیٹیں مانگی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جہاں ہمارے دو بیدھائیق تھے اور ہمیں سیٹیں بھی جادہ دیں گے اور ہم پوری مجبوطی کے ساتھ انڈیا گھڑ بندھن میں ساتھ کھڑے ہوگی ساتھ انڈیا گھڑ بندھن میں بھی بہت جلدی تیہ ہو جائے گا بہت جلدی تیہ ہو جائے گا ساتھ آنا ساتھ کام کرنا یہ بہت اچھی پرمپر ہے رادنیت میں اب لوگ تو وہ گھبرائے ہوئے جنہوں نے بیلو ہٹائے پی ڈی اے پریبار کے عدیقاری ہٹائے ہمیں امید ہے وہ مایکروسکوپ سے دیکھنا ہے ایک بھی پی ڈی اے پریبار کا نہیں ہے کم سکا ہوں آپ ہم نے کیمرے سے جلور دکھانا تو اکھلے شادہوں کہہ رہے ہیں سماج وادی پارٹی کے نیتا کہ انڈیا گھڑ بندھن پوری طرح سے ایک جھٹ ہے مہاراشتھو چائے جارکھنڈو جمہو کشمیر ہو جہاں بھی چناؤ ہو رہے ہیں یا جہاں بھی چناؤ ہوئے ہیں تو لوگ سبا چناؤ کے بعد ہی انڈیا گھڑ بندھن کی یہ جو مضبوطی ہے وہ لگاتار دکھائی پڑ رہی ہے جمہو کشمیر میں عمر عبداللہ کے شپت گرہن سماروں میں خاص طور پر یہ دکھائی پڑی جو کہ لوگ سبا چناؤ کے بعد یہ پہلا موقع تھا جہاں انڈیا گھڑ بندھن کے گھٹک دلوں کے تمام نیتا ایک منچ پر موجود تھے چاہے وہ کانگریس پارٹی کے نیتا راہول گاندی ہو کانگریس پارٹی کے ادھیکش ملک آرجون کھڑ گئے ہو اکھلے شادو ہو کمیونسٹ پارٹی کے تمام نیتا ہو دوسرے دلوں کے نیتا ہو انڈیا گھڑ بندھن میں شامل سبھی دلوں کے لگ بھگ نیتا وہاں موجود رہے اور اب اکھلے شادو اس پچٹ روپ سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندھن پوری طرح سے ایک جھٹ ہے مہاراشتر میں بھی چناؤ لڑیں گے مہاراشتر میں ان کے دو ان کی پارٹی کے دو ودھائک ہیں اور یہی بات وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ شیرنگ کو لے کر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری طرف انڈیا گھڑ بندھن کے معاملے میں جس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں ایک نات شندے گھڑ کی شیوسینا اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں ہی سب سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے لیکن اس بیچ عجید پوار کی پارٹی کے تمام سیکڑوں کی سنکیہ میں لگ بک چھے سو سے زیادہ جو ان کے پارٹی کے نیتہ ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یہ بڑی خبر ہے اس استحطیق میں وہاں نہ کیول عجید پوار کی پارٹی بلکہ انڈیا گھڑ بندھن بھی سنکٹ میں دکھائی پڑ رہا ہے بلکل انڈیا وہاں کافی زیادہ سنکٹ میں دکھائی پڑ رہا ہے یہ تو جس طریقے سے این سی پی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں شف سنہ شندے کے لوگ چھوڑ رہے ہیں یہاں تک کی بی جے پی میں بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ دل جو ہیں چھوٹے جو مہایوتی میں شامل تھے وہ بھی انڈیا کو ٹا ٹا بائے بائے بول رہے ہیں تو یہ سب شروع ہو گیا تو انڈیا میں سنکٹ وہاں مہاراست میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ آئے گی نومنیشن کی ڈیٹ تب تک یہ اور زیادہ بڑھے آئے گا ابھی دیکھنا ہوگا یہ کی کس طریقے سے وہاں انڈیا بکھرتا ہے اور یا ایک جو ٹھوکر چھوڑ رہتا ہے ہو سکتا ہے ایک جو ٹھوکر بھی چھوڑ لیں لیکن بکھراو کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے سمید جی بکھراو کی خبریں آ رہی ہیں اور وہاں مکہ منتری پد کے فیس کو لے کر بھی خبریں آ رہی ہیں ایک پروکش روپ سے کہا ضرور دیویندر پھڑنویس نے کی ایک ناتھ شندے مکہ منتری کا چہرہ ہمارے ہیں لیکن وہ آگے بھی بنے رہیں گے یہ بات انہوں نے نہیں کہی اور اب ہماری ساتھی آنچل کچھ بریکنگ خبروں کے ساتھ آئی ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مہایوتی گٹھ بندن ہے جس میں رس پی شاملہ یعنی کی راشتری سماج پارٹی ان کے جو پرمکھ ہے مہا دیو جان کر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مہایوتی کے ساتھ اب آگے چناؤں نہیں لڑیں گے یعنی کیونہوں نے صاف صاف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اب الگ چناؤں لڑیں گے مہایوتی میں شامل نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ناراض بتایا جا رہے ہیں کافی وقت سے جیسے کی جیسے ہی چناؤں کا اعلان ہوا تب سے ہی سیٹوں کو لے کر منتھن کیا جا رہا ہے سب ہی پارٹیاں چرچا کر رہے ہیں سیٹوں کو لے کر بٹوارے کو لے کر تو جتنی بھی بیٹھے کے اب تک ہوئی ہیں شندے گھٹکی اور عجید پوار گھٹکی اور بیجے پی کی اس میں ابھی تک ان کو RSP کے پرموک کو نہیں دیکھا گیا نہیں بلائے گیا کہاں ایسا جا رہا ہے کہ وہ انہی چیزوں کے چلتے وہ ناراض بتایا جا رہے ہیں جس کے وجہ سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب وہ زیادہ سمیں تک مہایوتی کے ساتھ نہیں ہیں وہ یہ سبھی 288 سیٹوں پر اکیلے چناؤں لڑیں گے تو 288 سیٹوں پر RSP اکیلے چناؤں لڑے گی بہت بہت شکریہ آچل پوری جانکاری کے لیے اور ابھی حملیندو جی آپ چرجہ ہی کر رہے ہیں کہ وہاں مہایوتی میں کئی دھڑ جو ہیں چھوٹے بڑے وہ اس سے الگ ہونے کی فراق میں ہیں اور اب دیکھئے خبر آبی گئی یہ خبر آگئی اور یہ بڑی خبر ہے سمید جی کہ ایک دل جو ہے پورا وہ الگ ہو رہا ہے مہایوتی سے یہ صاف طور پر دکھائی پڑا ہے کہ NDA میں وہاں مہاراش میں اب ٹوٹن صاف طور پر دکھائی پڑا ہے اور ہریانہ میں سرکار بنا کر بھی یا ستہ پا کر بھی BJP کا سنکٹ جو ہے وہاں بھی ختم نہیں ہوا ہے سمید جی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ BJP اور NDA جو ہیں دونوں فلحال سنکٹ میں دکھائی پڑا ہے جی اور ہاں آپ جی آچل بتائیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الگ جھٹکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آجید پوار گھٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکا سامنے آ رہا ہے کیونکہ جو آجید پوار کے ناسک سے ادھیاکش ہیں راجن تھاکرے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اٹھکلے لگائی جا رہے ہیں ان کی کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور وہ کانگریس میں آج شامل ہو سکتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی ناراض کی کے چلتے ہیں سیٹوں کو لے کر ناراض کی چل رہی ہے جیسے کی سبھی گھٹوں میں تو اسی کے چلتے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب زیادہ سمیہ تک آجید پوار گھٹ میں شامل نہیں رہیں گے وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں گے جی تو یعنی اب آجید پوار کے گھٹ کے بھی نیتا لگاتار ایک اپنا پالا بدل رہے ہیں فیراک میں ہے کہاں ان کو راجنیتی کلاب دکھائی پڑے گا تو یہ استھتیاں ہیں وہاں پر مہایتی کی یعنی انڈی اے گھٹ بندن کی گھٹک دلوں کے بیچ جس طرح سے کھیشتان چل رہی ہے جس طرح سے وہاں پر گھٹک دلوں کے بھیتر بھی اور انڈی اے گھٹ بندن کے بھیتر بھی وہ یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پر انڈی اے گھٹ بندن میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور انڈیا گھٹ بندن میں ابھی اس سماجوادی پارٹی کے راشتری ادیقش اکھلے شہدوں کے ہم نے بات کی سنی اس کے علاوہ وہاں پر جو انڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دل ہیں انہوں نے اکھلے شہدوں کس بیان کا سواگت کیا ہے اور یہ مضبوطی کے ساتھ انڈیا گھٹ بندن مہاراشتر میں جارکنڈ میں اور دوسرے راجیوں میں بھی چناؤ لڑنے کی باتیں جس طرح سے گھٹک دل کے نیتاؤں کی طرف سے آ رہی ہیں نشط طور پر وہ اس کی مضبوطی کو دکھا رہی ہیں اور انڈیا گھٹ بندن کی طلنا اگر اس سے کرتے ہیں تو دونوں ہی گھٹ بندن میں اس معاملے میں یعنی کون کتنا مضبوط ہے اپنے گھٹ بندن کے گھٹک دلوں کے بیچ میں وہ ایک صاف دکھائی پڑ رہا ہے ہاں بالکل صاف دکھائی پڑ رہا ہے سمیل جیو دیکھیں گھٹ بندن کے سب ہی دلوں کی طرف سے کھل کا بیان آ رہے ہیں کہ ہم مل کر چناؤ لیں گے کچھ سیٹوں پر رہ گیا ہے ان پر تال میل کی باتچی چل لئی ہے آخر میں فائنل ہو جائے گا چالی سیٹوں پر بتا جا رہا ہے کہ اس پر باتچی چل لئی ہے وہ بچی ہیں کس کو کتنا ملنا ہے اس کو لے کر چل رہا ہے باقی مخیبنتی کا چہرہ کون ہوگا اس پر سب ایکمت ہے کہ جو بھی ہوگا وہ چناؤ کے بعد ہوگا چونکہ جو سممیدانی پرکریہ اسی کساب سے چلیں گے ہم کسی کو چہرہ بنا کر نیل لیں گے سنکرٹ بی جی بھی کے سامنے کی آپ نے حریانہ میں تو نائب سنگھ سینی کو فیس بنا کر چناؤ لڑا لیا تو ایکنا شندیوں کو فیس بنا کر آپ چناؤ لڑا لینا چاہتے ہیں اور امیشہ یا موڈی جیزیوں وہ یہ گھوشنا کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ اگر سرکار بنتی ہے تو ایکنا شندی ہی موڈی بنتی بنیں گے جی بلکل اور جو اکھلے شیادوں نے جو بات کہی ہے اس کا انڈیا گھڑ بندن کے گھٹک دلوں نے سواگت کیا ہے اطول ویٹی آر کیا کہہ رہے ہیں ایک بار سنتے ہیں اور انڈیا گھڑ بندن میں وہاں پر کانگریس انسی پی شرط پوار گھٹ اور شیو سینا ادھو ٹھاکرے گھٹ وہاں پر ہے اور مضبوطی کے ساتھ وہ چناؤ لڑنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا کھلے شیادوں کا سمرتن گھٹک دلوں کے دوسرے نو جو مہاراشتی کی پارٹیاں ہیں انہوں نے کیا ہے سنتے ہیں ایک بار ویجائے ویڈی ٹی آر کی بات بلکل درواجہ بند نہیں ہے ہمارے درواجے مہاوکاس آگاری کے وہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے یہی ہمارا پرہا سے پہلا چرچہ ہماری ہو چکی ہے ہمارا آج سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا شیر شیرنگ ہوگا اور اس کے بعد ان سے بھی ہم چرچہ کر کے دو دن کے اندر میں وہ بھی ہم لوگ سوال کر دیں سیٹوں کی سیٹوں کا بٹوارہ یہ کہیں نہ کہیں گلت ہے وہ اکیلے شیادوں سے بات کریں گے وہ اکیلے شیادوں سے بات کریں گے وہ اکیلے جی ان کے بڑے ان کے سریشتی ہے ان کے عدیقش ہے سماجوادی پارکیتو ہے نیشنل پریسیڈنٹ ہے سعبا بھی ان سے بات کرنا وہ بھی بات کریں گے ان کے لیول پر راول جی کے لیول پر وہ بھی بات کریں گے پر سماجوادی پارٹی کے ساتھ جیسا یوپی میں وہاں ویسا ہی سمجھوکا مہاراستہ میں ہمارا ہوگا اس میں کوئی ہمیں تقلیب نہیں لگتا سر ممبئی ہو یا آپ نہیں جو وہاں اس کو لے کر کیا چرچہ آپ کی چل رہی ہے اس میں سلط چکے ہیں آپ سارے اور آج دکلیر کر سکتے ہیں کل بھی ہمارے پہلے بھی شیو سینہ کو تیرا کانگریس کو آٹھ اور ایک سیٹ سماجوادی ایسے بائیس سیٹوں پر ہمارا آلیڈی ہو چکتا کل بھی ہم نے آٹھ سیٹ فلیئر کر لیا بائیس اور آٹھ ہوتے ہیں تیس اب بچے چھے سیٹ تو آج بھائیسلا ہو جائے کانگریس کی پہلی لیسٹ کب تک آ جائے گی کانگریس کی پہلی لیسٹ کل بیس تاریخ کو شامتر آنے کی سمحاؤنا ہے تو لیسٹ جلدی ہی آنے کی سمحاؤنا ہے کانگریس کی لیسٹ بھی آ جائے گی اور اس کا مطلب کی سیٹ شیئرنگ کو لے کر جو گھٹک دلوں کی بیچ بات چیت ہے وہ ایک طرح سے انتیم دور میں ہے اور جلدی ہی اس کی آدھکاری گھوشنا ہونے والی ہے کیونکہ بیس تاریخ تک وہاں پہ جو گھٹک دل کے جو پارٹیاں ہیں چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا پھر ان سی پی ہو یا پھر شیوسینہ ہو ان کی اپنی امیدواروں کی سوچی جاری ہو جائے گی چونکہ مہاراشتر میں بیس نومبر کو مطدان ہے وہاں پر چناؤ ہیں تو زاہر سی بات ہے کہ اب سیٹ شیئرنگ کا فارمولا فائنل ہوتے ہی وہاں پر کینڈیڈیٹس کے ناموں کی گوشنا بھی ہو جائے گی اور اس طرح سے وہاں انڈیا گھٹ بندھن کی جو ایک جڑتا ہے وہ ایک جڑتا بھارتی جنتہ پارٹی کو پریشان کیے ہوئے ہیں انڈیا گھٹ بندھن کو پریشان کیے ہوئے ہیں کیونکہ انڈیا گھٹ بندھن کے جو دو پرمک گھٹک دل ہیں چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک ناتچندے کی شیو سینہ ان دونوں کے بیچ سیٹوں کو لے کر یہ بیواد ابھی بنا ہوا ہے کہ زیادہ سیٹوں پر کون چناؤ لڑے اور ایک ناتچندے کی شیو سینہ کا دعویٰ اس لیے زیادہ مضبوط ہے جو ایسا وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ سما چناؤ میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ زیادہ اچھا رہا اس لیے وہ زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا کم رہا اس لیے اس کو کم سیٹیں دی جائیں گی یہی ان کا دعویٰ ایک ناتچندے کا یہی بی جے پی کی مسئیبت بنا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ناتچندے نے تڑھاتا تڑھاتا پر فیصلے لیے ابھی پچھلے دو مہینے میں اور یہاں تک ایسا فیصلہ بھی ان کی سرکار دوارہ لیا گیا کہ مدرسہ شکشکوں کا ویتن چھے یار سے سولایا کر دیا گیا تو اس میں بھی بی جے پی شامل ہے اب بس اتنا باقی بچہ ہے سمجھ دی کہ امشہ کو جا کر یہ گوشنا کرنا باقی ہے کہ اید و محرم پر مہاریاش میں بھی وہ سلنجر دیں گے جو کشمیر میں دے رہے تھے تو یہ باقی بچہ ہے ایک نا شندے بہت اسمارٹ موب چلنا ہے ایک نا شندے اصل میں بی جے پی کی اصلیت کو بھاپ گئے ہیں کہ بی جے پی نے جو چھل کیا تھا ایک نا ان کے ادھب تھاگرے کے ساتھ ویسا ہی چھل بی جے پی سمائے آنے پر ایک نا شندے کے ساتھ کر سکتی ہے تو ایک نا شندے بہت اسمارٹ موب جو ہے جسے کہایا سکتا ہے وہ کھیل رہے ہیں اور بی جے پی کو جمعہ دست طریقے سے پھسا رہے ہیں بی جے پی بھی سمجھ رہی ہے کہ ایک نا شندے جو ہے بہت اسمارٹ موب کھیل رہے ہیں تو بی جے پی بھی ان کو ابھی سے کچھا دینے کی کوشش کر رہی ہے اور کل دیویند فنویس کا جو وقت اب ہے وہ صافتہ پر اشارہ کرتا ہے کہ ہار کا ٹھیکڑا فوڑنے کے لیے ابھی سے ایک نا شندے کا چہرہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے پردرشن وہاں کر رہی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی سے لے کر قریب اٹھارہ راجیوں کے مکہ منتری وہاں پہنچ رہے ہیں ایک بڑا شکتی پردرشن کرنے جا رہی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہریانہ کی سرکار میں پارٹی کے بھیتر اتھل پتھل جو شروع سے مچی ہوئی تھی وہ ابھی تک جاری ہے اور تمام وہاں پر متبھید سامنے آ رہے ہیں تو دوسری بار آج مکہ منتری پتھ کی شپت لینے جا رہے ہیں نائیب سنگھ سینی ساتھ وے بارہ منتری بھی لے سکتے ہیں شپت ایسا کہا جا رہا ہے اور انیل ویج جو کی ایک مکہ منتری پتھ کے دعوے دار رہے اپنی دعوے داری وہ بار بار مضبوط کر رہے تھے بتا رہے تھے وہ بھی منتری بننے جا رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے تو چنڈی گڑھ میں NDA دلوں کی ایک ہم بیٹھک ہو رہی ہے شپت گرہن کے بعد یہ بیٹھک ہونے والی ہے لیکن NDA ایک گٹھ بندھن کا جس طرح سے مہاراشت میں جو چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بیٹھک کو بڑا مہتپون مانا جا رہا ہے تو بڑی خبر یہ ہے کہ نائیب سنگھ سینی آج دوسری بار مکہ منتری پتھ کی شپت لینے والے ہیں اور انیل ویج کو بھی منتری بنایا جا سکتا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں اٹھارہ راجیوں کے مکہ منتری اور ڈپٹی چیف منسٹر سے ہاں شامل ہو رہے ہیں اس سے شپت گرہن سماروں میں نائیب سنگھ سینی کے شپت گرہن سماروں میں اور اس میں انیل ویج کو بھی منتری بنایا جانے کی خبریں آ رہی ہیں حالانکہ انیل ویج لگاتار بار بار دعوے داری کر رہے تھے کہ سب سے مضبوط دعوے دار مکہ منتری پتھ کے وہی ہیں اور مکہ منتری پتھ کے دعوے داری وہ اس لیے اپنی بتا رہے تھے پیش کر رہے تھے کیونکہ دوہزار چودہ میں جب پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تھی ہریانہ میں تب بھی وہ مکہ منتری پتھ کے ایک سشکت دعوے دار تھے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انیل ویج منتری بن بھی جاتے ہیں تب بھی ان کا جو ایک دعوی تھا اس کا مطلب اگر نہیں بنایا جاتے ہیں تو ان کی ناراضگی وہ ناراضگی کم نہیں ہوئی ہے دوسری اور جو دوسرے بڑے دعوے دار راو اندرجی سنگھ ہیں ان کی ناراضگی بھی دور نہیں ہوئی ہے اب وہ اس طرح سے دور ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پارٹی کے بھیتر اس تحتیاں ٹھیک نہیں دکھائی پڑ رہی ہیں دوسری اور بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرانے کی مانگ کو لے کر ہریانہ میں یاچکہ دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں اب سپریم کورٹ میں بھی یہ ماملہ چلا گیا ہے یہ اسی آدھار پر یہ یاچکہ دائر کی گئی ہے جو آروپ لگایا تھے کانگریس پارٹی نے اور جن آروپوں کو لے کر وہ چناؤ آیوک کے پاس گئی تھی تو چناؤ آیوک کی اور سے ابھی اس کو کوئی جواب تو نہیں ملا ہے لیکن یہ ماملہ اب پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں تو ہریانہ کی سرکار وہاں بن ضرور رہی ہے پونڈ بہمت کی سرکار لیکن پارٹی کے بھیتر بھی سنکٹ اس میں ہے اور دوسری اور سپریم کورٹ اور چناؤ آیوک کی طرف سے بھی سنکٹ برقرار ہے جی بلکل بلکل سنکٹ برقرار ہے حالانکہ ایک سنکٹ جو ہے وہ نائب سنگھ سینی کی سرکار سے کل گیا ہے ایک اور یاچکہ ایک دائر کی گئی تھی کہ اس سرکار کو شبت ملنے سے روکا جائے وہ یاچکہ سپریم کورٹ نے خالیش کر دی ہے اور سی جائی نے جو وکیل تھے جنہوں نے اس کو منشن کیا تھا ان سے کہا کہ ہم آپ کو ستر کر رہے ہیں آپ جو ہے کیا اس کو اوٹ لینے سے روکنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے ستر کیا تو یہ یاچکہ تو خالیش ہو گئی ہے لیکن جو بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرنے کی ہے وہ یاچکہ ابھی وچارہ دین ہے اور اس پر سپریم کورٹ سنوائی کرے گا جی اور وہ مہتپونڈ یاچکہ ہے وہ ان آروپوں کو لے کر دائر کی گئی ہے جو ایویم مشینوں کی چارجنگ کی سمسیہ کو لے کر جو شکایت کانگریس پارٹی نے کی تھی اور کانگریس پارٹی نے اس کا آدھار یہ بنایا تھا کہ اس کے جو تمام متگرنا ایجنٹس تھے ان لوگوں نے وہ شکایتیں کی تھی اور آروپ لگایا تھا کہ جب انہوں نے شکایت کی تو ان شکایتوں پر دھیان نہیں دیا گیا عدھکاریوں نے انسنا کر دیا اور نہ ہی ان کے جہاں پر وہ آروپ لگ رہے تھے ان مشینوں میں وی وی پیٹ کی پرچیوں سے اس کا ملان بھی نہیں کیا گیا جبکہ اس کی مانگ کی جا رہی تھی ایسی شکایتیں کم سے کم بیس سیٹوں پر آئی ہیں اور انہی بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرانے کی مانگ کی گئی ہے اس یاجکہ میں جسے سپریم کورٹ نے سنوائی کے لیے سویکار کر لیا ہے تو ہریانہ سرکار آج شپت لینے جا رہی ہے نائیب سنگھ سینی دوسری بار مکہ منتری بننے جا رہے ہیں لیکن سرکار پہ جو سنکٹ مڑا رہے تھے وہ سنکٹ ابھی بھی بھرقرار ہیں اور ادھر مہاراشتر میں اب چناؤی گدیوی دھیاں تیز ہو گئی ہیں مہاراشتر میں انڈیا گڑ بندن کے گھٹک دلوں کے بیچ سیٹ شیرنگ کو لے کر چرچا ہوئی کیا کہا کانگریس پارٹی کے نیتا اگلے ایک یا دو دن میں وہاں سیٹ شیرنگ کی بات فائنل ہو جائے گی اور جو انڈیا گڑ بندن کے گھٹک دل ہیں ان کی طرف سے کینڈی ڈیٹس کی سوچی بھی جاری ہو جائے گی سنتے ہیں نانا پٹولے کو مہاراشتر کے پردیش کانگریس ادھرکش 62 سٹے کلیر کر دی ہے 20 تاریخ کو سی ای سی میں جائیں گے سی ای سی میں ہوگا پارلائمنٹ کا بھی جو ٹکیٹ ہے تو اگلے ایک دو دن میں سیٹ شیرنگ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا انڈیا گڑ بندن کے گھٹک دلوں کے بیچ میں اور اس بیچ سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلے شیادوں نے بھی کہا ہے کہ انڈیا گڑ بندن پوری مضبوطتی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے مہاراشتر میں بھی چناؤ لڑے گا انہوں نے بھی اپنی دعوے داری جتائی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چونکہ ان کی پارٹی کے دو ویدھائک ہیں تو نشت طور پر اس میں انہیں سیٹیں دی جا سکتی ہیں اور شاید ابھی اسی لیے سماجوادی پارٹی نے جو دس سیٹوں پر ویدھان سبا کی دس سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے ہیں اتر پردیش میں چار سیٹوں پر کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے ہیں تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اسی کے آدھار پر وہاں بھی کانگریس پارٹی کو سیٹیں دی جا سکتی ہیں تو یعنی دونوں ہی جگہ سیٹ شیئرنگ کا مددہ ہے اور اکھلے شیادوں کی مانے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی سنکٹ نہیں ہے آسانی سے یہ سلج جائے گا ایک بار سنتے ہیں اکھلے شیادوں کیا کہہ رہے ہیں سیٹ شیئرنگ کو لے کر اور مہاراشت میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ کو لے کر مہاراشت میں کل جا رہا ہوں اور انڈیا گڑوندن جیتے وہاں پر جو دل ہیں آدھانشت پبار جی کا وہاں پر جو پور مکھی منتری ان کا دل ہے اور سماجبادی پارڈ انڈ دل ہماری کوشش ہوگی کہ انڈیا گڑوندن کے ساتھ لڑے سیٹیں مانگی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے دو بدھائی تھے اور ہمیں سیٹیں بھی زیادہ دیں اور ہم پوری مجبوطی کے ساتھ انڈیا گڑوندن میں ساتھ کھڑے ہوگی ساتھ آنا ساتھ کام کرنا یہ بہت اچھی پرمپر منتری دلی 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 والمی مندر میں والمی کی جینتی کے موقع پر اور وہی دوسری اور جو آج شپت گرہن سمارو ہو رہا ہے ہریانہ میں نائب سنگ سینی سرکار نائب موسیقی 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 کہ یاچی کا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے ہاں بلکل سمجھے جی بیس سیٹوں پر جو گھپلے کا آروپ لگایا ہے کانگریس نے تو اس کے پتیاشیوں نے سمجھے مل کر وہ یاچی کا ایک لگائی ہے اس پر سنوائی ہونی ہے اور اس پر بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا آ سکتا ہے چونکہ یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشینیں پورے دن پر کام کریں اور اس کے بعد 99% تک چارج بھی رہ رہے ہیں چارز دن کے بعد بھی تو یہ کافی زیادہ سوال ہو سکتا ہے ابھی تک ایسی کونسی بیٹری آئی ہے لوگ سوشل میڈیا پر تمام مجھا کھڑاتے ہیں کہ بھئی مجھ کو ایک ایسی بیٹری چاہیے فون کی جو پورے دن کام کرنے کے بعد اور چھے دن کے بعد بھی جو ہے 99% وہ چارج رہے تو اس طریقے کی بیٹری چاہیے تو یہ سب سوال آ رہے ہیں تو یعنی جو سوال تھے اور ای وی ایم کو لے کر وہ کافی زیادہ موجود ہیں اور ای وی ایم پر لگاتا سندے بنا ہوا ہے ہریانہ چناؤں میں بھی ای وی ایم کو لے کر جو یاج کا دائر کی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کا کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے اور ایک مہتپون بات یہ ہے ابھی جو خبر آ رہی ہے املیندو جی کی مہاراشتر میں انڈی اے گڑ بندن کے گھٹک دلوں کے بیچ میں بھلے ہی اتل پتل مچی ہو دھما چوکڑی چل رہی ہو لیکن عجید پوار دیویندر فرنویس یہ دونوں لوگ آج نائب سنگھ سینی کے شپت گرہن سماروں میں شامل ہو رہے ہیں ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے اب دیکھیں آپ اگر دیویند فرنویس اور عجید پوار دونوں مہا جا رہے ہیں اور ایک ناشندے پھر کہیں گے کہ ہریانہ موڈل لاغو کرو اور ہریانہ موڈل کیا ہے کہ نائب سنگھ سینی کو آپ نے کہا تھا یہ ہمارا فیس ہیں اور یہی مکہ منتی بنیں گے تو ایک ناشندے کہیں گے کہ آپ ہریانہ میں کر سکتے ہیں سرکار تو میں نے چلائی ہے سرکار بنی یہاں میری وجہ سے ہے اگر میں چھوڑ کے نہیں آتا تو یہاں کیسے پیجے پیجے سے ستہ کا سوات چک رہی ہوتی بھئی آخر دیویند فرنویس کا جب بارمی کے بار انٹر ہو گیا تو اسی لیے ہونا بارمی کے بار انٹر کی ہے ساتھ آ گئی تھی ایک ناشندے اگر ایک ناشندے ساتھ میں نہیں آتے تو دیویند فرنویس کا بارمی کے بار انٹر نہیں ہوتا مکہ منتی سے مکہ منتی نہیں بن پاتے دیویند فرنویس تو یہ جو ان کی ترقی ہوئی دیویند فرنویس کی تو یہ کیسے ہوئی ایک ناشندے کی وجہ سے ہوئی تو اب ایک ناشندے یہی بات اٹھائیں گے کہ بھائی کیک ہے اگر آپ کو اپنے دیویند فرنویس کو فرسے مکہ منتی بنوانا ہے تو میرے نام کی گھوشنا کرو گی میرے نیتا تمہیں آپ لڑیں گے چناؤ اور میں ہی بنوں گا مکہ منتی یہ گھوشنا کرئیے اب وہ بنیں گے نہیں بنیں گے وہ تو جنتا کے اپنے دیویند فر کرتا ہے لیکن راج نیتا سمیر جی پہلے ساری چیزیں اپنے بخش میں کر کے چلنا چاہتے ہیں کہ کیسی پرستیدیاں آگے چل کر بن سکتی ہیں تو سیٹوں کو لے کر جو گھماسان مچا ہوا ہے انڈی اے میں مہاراش میں خاص طور پر سمیر جی اور جس طریقے سے آن چلنے بتایا کہ وہ جو رس پی راشتی سمجھ پارٹی وہ الگ ہونے کی بات کر رہی ہے تو یہ جو ساری چیزیں وہاں چلنے ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یعنی چھوٹی پارٹیوں کو لگا ہے کہ یہ بلے جائنٹ جو ہیں اپنا حصہ چلی تب بھی کچھ لے لیں گے بھٹی کہ سو سیٹوں لڑنا چاہتے ہیں ڈیر سو لڑنا چاہتے ہیں ڈیر سو نہیں ملیں گی چلو چالیس مل جائیں گی سو مل جائیں گی نبی مل جائیں گی مل تو جائیں گی لیکن جن کے پاس بیدھائیہ کی ایک ہے تو ان کو بیجے پی کیا دے گی تو ان چھوٹے دلوں کو بھی لگ رہا ہے تو یہ چھوٹے دل بھی بیجے پی سے الگ ہو سکتے ہیں اور ادھر جو سنشائے کے بادل ہیں وہ عجید پوار اور ایک ناشندے دونوں کے مند میں ہیں کہ بیجے پی چناؤں کے بعد اگر کوئی پرستیتی بنتی ہے کسی کے ساتھ کھیلا کرنے کی تو کھیلا کر سکتی ہے اور ادھر یہ بیجے پی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اپنے دلوں سے جب دگا کر کے آئے ہیں تو یہ بیجے پی کے ساتھ آگے چل کر دگا نہیں کریں گے اس کی کیا گارنٹی ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہی عوشوانس کی بھاؤنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بھی ان لوگوں کا یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے گڑ بندن کے صحیحیوگیوں کے ساتھ ہریانہ میں کیا پنجاب میں کیا جارکن میں کیا تمام دوسرے راجوں میں کیا تو کیا گارنٹی ہے کہ اب وہی کام مہاراشت میں نہیں کیا اور مہاراشت میں بھی کر چکے ہیں شیح حسینہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا شیح حسینہ کو ہی بکھرا دیا تو یہ جو عوشوانس کی بھاؤنا ہے وہ انڈیے گڑ بندھن میں اس سمیں ایک جٹھ ہونے سے روک رہی ہے جہاں لگاتار وہاں پر الگ الگ دعوے داری ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ایک ناتشندے یہ دونوں ہی برابر سب زیادہ سیٹوں کی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملنی چاہیے اور وہیں دوسری اور اجید پوار کی اپنی ناراضگی اپنی طرح سے ہے اجید پوار کے تمام نیتہ بڑی سنکھیا میں قریب چھا سو سے زیادہ ان کے جو نیتہ ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی جس میں کئی مہتوپون نیتہ بھی ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے لیکن اس کو ایک طرح سے درکنار کرتے ہوئے اجید پوار بھی ایک ناتشندے اور دیویندر پھڑا نویز کے ساتھ آج نائب سنگھ سینی کے شپت گرہن سماروہ میں موجود ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد نائب سنگھ سینی دوسری بار وہاں شپت لینے جا رہے ہیں شپت لینے ضرور جا رہے ہیں لیکن پارٹی کے بھیتر جو مکہ منتری پت کی الگ الگ نیتاؤں کی طرف سے دعوے داری کی جا رہی تھی وہ دعوے داری ابھی برقرار ہے انیل وجھ حالانکہ وہ بھی ایک دعوے دار تھے ان کو منتری منڈل میں شامل کیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں لیکن کیا منتری منڈل میں شامل ہونے سے ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی بڑا سوال ہے لیکن سب سے بڑے مضبوط اور سشکت دعوے دار راو اندر جیس سنگھ کی ناراضگی ایک طرح سے ابھی دکھائی پڑ رہی ہے اور یہی نہیں آلہ کمان سے جو امیت شاہ جب وہاں پر پریوکشک کے طور پر پہنچے جب ودایق دل کی بیٹک تھی جس میں نائب سنگھ سینی کو ودایق دل کا نیتہ چنا گیا وہاں بھی امیت شاہ اور راو اندر جیس سنگھ کے بیچ کی دوریاں ساب دکھائی پڑ رہی تھی ہاں بلکل راو اندر جیس سنگھ کی اور نائب سینی کے بیچ کی دوریاں کافیہ دکھائی پڑ رہی تھی اور پورے چناؤں کی دوران بھی دکھائی پڑ رہی ایسا نہیں ہے کہ چناؤں سے پہلے بھی دکھائی پڑ رہی تھی اور پورے چناؤں کے دوران ایک طریقے سے کہا جائے تو راو اندر جیس سنگھ یہ بابا کہتا رہے کہ مکہ بنتی دکھشن ہریانا سے ہونا چاہیے اور چناؤں کی بات تو انہوں نے کھل کر کہا اور جب امیشہ پہنچے وہاں تو بھاو بھنگمہ راو اندر جیس سنگھ کی ساب طور پر دیکھ جا سکتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی بھاو بھنگمہ ہے مطلب وہ امیشہ کو دیکھ رہے ہیں امیشہ ان کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سب بوڈی لینگویش سے سمجھ جا سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک نہیں ہے تو نائف سن سینی کتنے دن تک مخیمنتری ہیں اس پہ سوال ہے تو ہریانا میں ستہ پا کر بھی بی جے پی جہاں پریشان دکھائی پڑ رہی ہے فیلحال جو بی جے پی کے اندر رہنے والا طوفان تھا اس کو امیشہ نے کسی طرح سے جا کر روک لیا ہے لیکن کیا یہ طوفان ہمیشہ کے لیے رک گیا ہے کیا یہ اندر یہ اندر جو وکشو بول پیدا ہو رہا ہے یہ کسی بڑے طوفان کے سنامی کا روک لے گا یہ آنے والا سنہ بتائے گا سمجھ جی بلکل اور یہ تیسری بار دوسری بار وہاں پر نائف سنگھ سینی شپت لینے جا رہے ہیں تیسری بار وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے جا رہی ہے ایک میگا ایونٹ بنانے کی کوشش ہے تیاری ہے وہاں پر بڑے نیتہ پہنچے ہیں تمام مکہ منتری پردھان منتری گری منتری لیکن سرکار پر سنکٹ کے بادل بننے سے پہلے ہی جو اس پر منرا رہے تھے وہ ابھی بھی منرا رہے ہیں وہ ٹلے نہیں ہیں ہٹے نہیں ہیں اس بیچ جس طرح سے ہریانہ میں بیس سیٹوں پر وہاں دوبارہ چناؤ کرانے کی کل نبی سیٹیں ہیں ہریانہ میں ان میں بیس سیٹوں پر دھاندلی کی شکایت کی گئی تھی ان بیس سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرانے کی یاچکا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ نے اس کو سنوائی کے لیے ایکسپٹ کر لیا ہے سویکار کر لیا ہے اس پر اب سنوائی ہوگی اور اس بیچ انڈیا گڑبندن کے گھٹک دلوں نے سپریم کورٹ کو بھی اس مددے پر ایک کہہ لیجئے کہ ان کو ایک کنونس کرنے کی کوشش کی ہے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کو سنوائی کی جائے لوگتنتر کو بچانے کا معاملہ ہے سیدھے طور پر نہیں کہا ہے لیکن جہاں پر نیائے کی دیوی کی آنکھوں کی جو پٹی ہے اس کو ہٹانے کے بعد سنجے راوت نے جس طرح سے سپریم کورٹ کو لے کر بات کہی ہے انہوں نے لوگتنتر کو بچانے کی بات کہی ہے اپیل کی ہے وہ بہت مائنے رکھتی ہے اور نشیط طور پر ہریانہ میں ای ویم مشینوں کی شکایت چناؤ آئیوگ میں جو کی گئی چناؤ آئیوگ سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا اور اب وہ مدہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے تو سپریم کورٹ سے اس معاملے میں فیصلے کی امید کر رہا ہے ایک صحیح فیصلے کی انڈیا گھڑ بندن سنتے ہیں سنجے راوت نے اس مدے پر کیا کہا ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر لوگتنتر کو بچانے کی ذمہ داری ہے نیایا لہی کا مطلب اور کام ہے سویدھان کی رکشات سویدھان کو بچائے اور سویدھان کی جو اچھا ہے کچھ حساب سے نیایا دی لیکن کیا یہ ہو رہا ہے سروت چناؤ لہے نیایا اٹھا دیا ہاتھ سے تلوہ نکال دیا اور سویدھان جی اس سے کیا کرنے ہو جائے سویدھان کو تو آپ ختم کر دی آگ پر کی پٹی کھول دی تو آپ کھلے آگ سے رشتہ چاہ دیکھتے رہو اور سویدھان کی حتہ دیکھتے رہو کھلے آگ آگ کھول کر دیکھتے رہو اور اس کا رہو ہم نے لیا ہے ہماری پارٹی نے لیا ہے شورت پاہر صاحب نے لیا ہے یہ سویدھان کے خلاف بنی ہوئی سرکار مہارشتہ میں سروت چناؤ لہے سے سروت چناؤ لہے نے آگ پر پٹی بان کر یہ سرکار چلائی دو سال تک تاریک پہ تاریک نرنے نہیں دیا ایسے بہت سے نرنے جو سویدھان کی حساب سے ہونے چاہیے سویدھان کی حتیا تو یہ دیش میں دردن ہوتی ہے اب نیائے دیوتا کے ہاتھ میں آپ سویدھان کی کتاب دیکھتے ہیں آپ ارسیس کا اجنڈا چلا رہے ہیں وہ کیسے ان کو ایک پرچار کرنا ہے یہ پرشار ہے یہ پروپوکنڈا ہے کیونکہ لوگ سوا چناؤں میں سویدھان خطرے میں کیا تو نارا گنجا اور گھرگر جگ گیا تو یہ جو آپ اسی نیائے نرنے لیا ہے یہ بیجی بیقاؤس ارسیس کا پرچار کرنی کی یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے جو پرمپرہ چلتی آئی ہے ہماری نیائے دیوتا سبی کو انس کے ہاتھ میں ایک طرح جو ہوتا ہے اور پٹی بات میں دیکھوں گا نہیں کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے سب کو سمان نیائے ہو نیائے کا طرح کو سمان ہو لیکن ہوا ہے کیا دس سال میں یہ نہیں ہوا ہے اور ہم اس کے سب سے بڑے ویپٹیم جیتو پٹواری نے ای ویم کو لے کر آشنگ کا جتائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ای ویم کو لے کر اگر کوئی گڑ بڑی ہوئی تو اس کے خلاف کانگریس پارٹی کس طرح سے اس سے نپٹنے کی کوشش کرے گی سنتے ہیں جیتو پٹواری نے کیا کہا ہے ای ویم کو لے کر کس طرح سے آشنگ کا جتائی ہے انہوں نے تو ای ویم کو لے کر چناؤ سے پہلے آشنگ کائیں جتائی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی طرح کی گڑ بڑی ہوئی تو کانگریس پارٹی اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اس بیچ ای ویم کا یہ مسئلہ جو ہریانہ میں تازہ ترین ہوا ہے جہاں ای ویم مشینوں کی چارجنگ کو لے کر سوال اٹھائے گئے چارجنگ میں کہا گیا کہ جو تمام مشینیں ایسی تھیں جو استعمال ہونے کے باوجود وہ لگ بھگ ہنڈرٹ پرسنٹ چارج رہیں اور ہنڈرٹ پرسنٹ چارج ہونے کے بعد ان مشینوں سے کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ووٹ نکل رہے تھے چناؤ آئیو کو شکایت درج کرائی اب تک چناؤ آئیو کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا ہے لیکن یہ شکایت اب سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گئی ہے جو وہاں کے ہارے ہوئے تمام نیتہ ہیں ان لوگوں نے ایک یاچکہ دائر کی ہے سپریم کورٹ میں اور بیس سیٹوں پر جہاں جہاں دھاندلی کی شکایت ہے وہاں دوبارہ چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے اور اس بیچ اب سے کچھ دیر بعد ہی نائیب سنگھ سینی ہریانہ کے دوسری بار مکہ منتری پت کی شپت لینے جا رہے ہیں لیکن شپت گرہن کے ساتھ ہی ان کے اوپر اب یہ تلوار بھی لٹک رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا اس معاملے میں فیصلہ کیا ہوتا ہے اور ایک بڑی خبر ابھی یہ آ رہی ہے کہ دلی چناؤ پر عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہ عام آدمی پارٹی مہاراشتہ اور جھارکھنڈ ویدان سبا چناؤ نہیں لڑے گی وہ انڈیا گڑبندھن کو مضبوط کرے گی دلی چناؤ پر ہی پارٹی کا پوری طرح سے فوکس رہے گا یہ ایک بڑی خبر ہے مہاراشتہ اور جھارکھنڈ میں جس طرح سے عام آدمی پارٹی نے چناؤ لڑنے سے منع کر دیا ہے وہ اب انڈیا گڑبندھن کے لیے ایک بڑی خبر ہے عام آدمی پارٹی اب کیول یہی فوکس کرے گی اکثر یہ کہا گیا ہریانہ میں بھی کہا گیا کہ عام آدمی پارٹی کی وجہ سے انڈیا گڑبندھن کو خاص طور پر وہاں کانگریس پارٹی تھی کانگریس پارٹی کو نقصان ہوا ہے تو اب وہاں آدمی پارٹی نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ دلی چناؤ پر ہی پارٹی کا پوری طرح سے فوکس رہے گا جو کہ اگلے سال ہی فروری میں ڈیو ہیں ہونے جا ہوں گے اور وہ جھارکھنڈ میں اور مہاراشتر میں پرتیاشی نہیں اتارے گی وہاں چناؤ نہیں لڑے گی کہ اول دلی کے چناؤ پر فیلحال وہ فوکس کرے گی تو ایک بڑی خبر ہے اور انڈیا گڑبندھن کی مضبوطی کے لیے وہ کام کرے گی یہ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے یہ خبر آ رہی ہے یہ بڑی خبر ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نشط طور پر یہ انڈیا گڑبندھن کے لیے ایک اور مضبوط قدم ہے ابھی اکلے شادوں کی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے بائٹ سنی کس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا گڑبندھن پوری مضبوطی کے ساتھ مہاراشتر میں چناؤ لڑنے جا رہا ہے اور جھارکھنڈ میں اور اب عام آدمی پارٹی کا یہ بیان یا اس طرح کی اگر خبریں آئیں کہ وہ چناؤ نہیں لڑے گی مہاراشتر اور جھارکھنڈ میں تو نشط طور پر یہ ایک بڑی خبر ہے مضبوطی کے لیے بہت مہتوپونڈ ہے انڈیا گڑبندھن کی اور خاص طور سے اس وقت جب انڈیا گڑبندھن ایک دم بکھراو کی استحطیق میں دکھائی پڑ رہا ہے اور انڈیا گڑبندھن کے گھٹک دلوں کے نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو پلپل کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈی بی لائب ہمارے یہاں خبریں گراؤنڈ رپورٹ اور وشلیشن کے لیے ہمارے نیمت کارکرم بھی آپ دیکھتے رہیے اور اب اس کارکرم کو یہیں سمعبت کرنے کی دیجئے اجازت مجھے اور املیند اپا دھیار